جب دریائے ججلہ کا پل آیا جا رہے تھے اچانک شیخ احمد دباس نے دھکا مارا غوث پاک تو غوث پاک اس دریائے کے پانی میں گر پڑے سیدنا شیخ احمد دباس سرکار غوث پاک کے استاذ ہیں شیخ کے طریقت ہیں عالمِ بعمل ہیں بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں شیخ احمد دباس علیہ رحمت و رضوان بغدادِ مقدسی میں رہتے تھے سرکار غوث پاک نے ان سے علم حاصل کیا شیخ احمد دباس سے ان کے ہی بہت سارے مریدین تھے چنانچہ ان کے کچھ واقعات بھی مجھے یاد آ رہے ہیں کہ سرکارِ بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ شیخ احمد دباس کے ساتھ اپنے استاذ کے ساتھ نمازِ جمعہ کے لیے جامعہ مسجد بغداد تشریف لے جا رہے تھے آپ کے ہاتھ میں کچھ کتابیں بھی تھیں تلمی نسخے غوث پاک کے ہاتھ میں جب دریائے ججلہ کا پل آیا جا رہے تھے اچانک شیخ احمد دباس نے دھکا مارا غوث پاک تو غوث پاک اس دریائے کے پانی میں گر پڑے گر گئے نہیں سے لیکن کتابوں کو بھیگنے نہیں دیا کتابیں نہیں بھیگیں اٹھا لیا اس طرح ہاتھ میں پھر آپ نکل کر کنارے سے واپس راستے پر آ گئے تو شیخ احمد دباس سے آپ فرماتے ہیں اے شیخ آپ نے مجھے دھکا مارا اور میں پانی میں گرا یوں تو میں گھر سے جمعہ کا غسل کر کے نکلا تھا یوں تو میں گھر سے جمعہ کا غسل کر کے نکلا تھا لیکن جب آپ نے مجھ کو ڈھکے لی دیا اور جب میں دیکھا کہ میں پانی میں جا ہی رہا ہوں تو پھر میں نے دوبارہ غسل کی نیت کر لی اللہ اکبر پھر میں نے غسل کی نیت کر لی شیخ احمد دباس کہتے ہیں کہ واقعی عبدالقادر تم بڑے پختہ ہو بہت مضبوط آدمی ہو تاریخ کیا آپ نے تو وہ شیخ احمد دباس کا ایک مرید اپنے پیر کی بارگاہ میں گیا کہا حضور میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں تجارت کے لیے بزنس کے لیے مجھے آپ اجازت دیجئے میں سفر پہ جاؤں تو شیخ احمد دباس اللہ والے ہیں انہوں نے آنکھیں بند کی اس کی تقدیر کو ملائزہ کیا کہ لوہ محفوظ میں اللہ نے اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے تو لوہ محفوظ میں اللہ نے یہ لکھ دیا تھا کہ اگر یہ آدمی سفر پر جائے گا تجارت کے لیے تو اس کی جان بھی چلے جائے گی اس کا مال بھی چلا جائے گا تقدیر میں لکھا ہوا ہی ہے فیصلہ ہو چکا رب کا جان بھی جائے گی مال بھی جائے گا تو پیر صاحب نے شیخ احمد دباس نے دیکھ کر فرمایا سفر پہ مت جا ورنہ تو نقصان اٹھائے گا انہیں اقصان کیا جان ہی چلے جائے گی تیری تیرا مال بھی ضائع ہو جائے گا سفر پہ مت جا میں تجھے اجازت نہیں دیتا کہا حضرت مجھے جانا بہت ضروری ہے میرے حساب سے اس سفر میرے لئے بہت مفید ہوگا آپ کسی طرح بھی مجھے اجازت اطا فرما دیئے کہ میں جانا چاہتا ہوں تو پیر صاحب نے دیکھ لیا تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے اب کیسے اجازت دے سکتے ہیں منع کر دیا کہا نہیں تجھے اجازت نہیں دے سکتا میں تیری تقدیر پر شکا ہوں میں لوہن حفوظ میں کہ جان بھی جائے گی مال بھی جائے گا مت جا اب وہاں سے جب وہ ناومید ہو گیا اپنے پیر کی بارگاہ سے وہاں سے اٹھا اور پیرانے پیر کی بارگاہ میں آیا پیرانے پیر کی بارگاہ میں آیا کہا حضور میں شیر احمد دباس کا مرید ہوں میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں میرے پیر نے تو حضور اجازت نہیں دی کم از کم آپ اجازت دینے کیونکہ آپ پیرانے پیر ہیں ولی روشن ضمیر ہیں قطب الاختاب ہیں غوث الاغواس ہیں فرد الافراد ہیں آپ کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا حضور میں بھی بڑی تمنہ امید لے کر آیا ہوں کہ مجھے کسی طرح بھی آپ مجھے اجازت عطا فرما دیجئے سفر پہ جانے کی تو حضور سیدنا پیرانے پیر نے بھی اس کی تقدیر کو ملاحظہ فرمایا دیکھو اللہ والوں کی نگاہ کیسی ہوتی ہے بیٹھتے ہیں فرش پر لیکن نگاہیں اللہ محفوظ میں لگی ہوتی ہے فرمایا آپ نے بھی دیکھ کر یہی کہ تیری تقدیر میں لکھا ہے اللہ تعالی نے کہ تُو جائے گا سفر پر تُو تیری جان بھی جائے گی مال بھی جائے گا جو ان کے پیر نے کہا تھا وہی پیرانے پیر نے فرمایا اللہ والے جھوٹ نہیں بولتے جو حقیقت ہے وہی بیان کرتے قسمت میں لکھا ہے تُو جائے گا تو جان بھی جائے گی مال بھی جائے گا کہا حضور یہ تو میرے پیر نے ہی بتایا ہے لیکن آپ پیرانے پیر ہیں آپ کچھ بھی کیجئے آپ کچھ بھی کیجئے آپ دعا کیجئے مجھے اجانت دیجئے جانے کی بہت معروضہ کیا بہت اسرار کیا پیرانے پیر غوث آدم رستگیر کی زبان پاس سے نکل گیا کہ جا سفر پہ جا عبدالقادر تیرا زامین ہے کتنی بڑی بات کیا آپ نے عبدالقادر تیرا زامین ہے جا اب یہ شخص خوشی خوشی وہاں سے نکلا اور سفر پہ روا نہ ہو گیا تجارت کیا خوب منافع کم آیا اب مال لے کر پیسہ لے کر واپس بغداد کی طرف آ رہا ہے قافلہ تھا تاجروں کا تو راستے میں جنگل میں رات ہو گئی یہ سارے قافلے والے عشاء کی نماز پڑھ کر کھا پی کر سو گئے جنگل میں جب سو گئے تو کچھ آدھی رات کے قریب قریب اس کو حاجت نحسوس ہوئی اس شخص کو جو تقدیر والا معاملہ اس کا تھا حاجت نحسوس ہوئی تو یہ مال کی گھٹھریہ اپنے ساتھ لے کر حاجت کے لیے گیا جنگل میں دور وہاں گیا ضرورت سے فارغ ہوا وہ گھٹھریہ مال کی بازو رکھ کر وہیں فارغ ہوا تھا جب ضرورت سے فارغ ہو چکا تو مال کی گھٹھریہ وہیں چھوڑ دیا بھول کر اور واپس چلا آیا قافلے میں آ کر پھر قافلے میں مل گیا سو گیا جب سو گیا تو خواب دیکھتا ہے بڑا دراؤنا بھیانہ خواب کہ ڈاکو آئے ہیں پورے قافلے کو لوٹ رہے ہیں اور سب کی جان سب جان سے مار رہے ہیں چنانچہ ایک ڈاکو اس کے پاس بھی آیا اس کے سینے پہ بیٹھ گیا اور خنجر سے گلہ کار دیا اس نے خواب میں اپنے آپ کو مرتا ہوا دیکھا گلہ کٹتا ہوا دیکھا خون بہتا ہوا دیکھا اپنے آپ ہلاکت کو اپنی ہلاکت کو دیکھا نین سے ہر بڑا کر اٹھا گلے پر ہاتھ پھرا ہاتھ پاؤں دیکھا سب صحیح سلامت ہے مال یاد آیا مال کہاں ہے جانتے سلامت ہے مال کہاں ہے پھر یاد آ گیا تھوڑی دیر پہلے میں ضرورت کے لیے گیا تھا محی پچھوڑ کے آیا گیا تو واقعی مہا پر اس کا مال محی پر رکھا تھا اٹھا کے لالیا اب کامیاب سفر سے واقعی بغداد شریف پہنچ گیا اب دو راستے ہیں ایک راستہ اس کے پیر صاحب کے گھر کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ پیرانے پیر کے گھر کی طرف جاتا ہے اب یہ دو راہے پہ کھڑے ہو کے سوچ رہا ہے میں جاؤں تو پہلے کس کی بارگاہ میں جاؤں کیونکہ پیر صاحب تو میرے پیر ہیں اور پیرانے پیر کی دعا کی برکت سے میں سلامت آیا ہوں لیکن اب جاؤں کہاں پہلے کس کی بارگاہ میں حاضری دوں تو شیخ احمد دباس جو ان کے پیر صاحب تھے وہ پیچھے سے آ رہے تھے کہاں مرید سے کہاں سوچ کیا رہا ہے جاؤں پیرانے پیر کی بارگاہ میں پہلے حاضری دے انہی کی دعاوں کی برکت سے تو سلامت آیا چنانچہ یہ شخص اپنے پیر کی حکم سے پیرانے پیر کی بارگاہ میں پہنچ گیا سلام قدم بوسی کیا کچھ تحفے تحائی پیش کیا تو سید سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ اے شخص میں نے تیرے لیے ستر مرتبہ دعا کی تیرے لیے میں نے ستر مرتبہ دعا کی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے تیرا تیری تقدیر کو تیری تقدیر میں کیا لکھا تھا جان بھی جائے گی مال بھی جائے گا دونوں چیزیں لکھی تھیں تو تیری تقدیر کو میری دعا کی برکت سے اللہ نے خواب سے بدل دیا جان گئی تیری لیکن خواب میں گئی مال گیا تیرا بھول میں گیا پھر واپس مل گیا تو جان بھی سلامت نہیں مال بھی سلامت نہیں عبدالقابر نے تیرے لیے ستر مرتبہ دعا کی اور میری دعا پر ستر اولیاء آمین کہہ رہے تھے اللہ تو مال ہوا اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں کوئی معروضہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا رد نہیں فرماتا ہے چنانچہ بخاری شریف میں حدیث خدسی کا ایک آخری ٹکڑا جس میں سرکار دعالم علیہ السلام نے روایت کی فرمان اللہ کا ہے راوی سرکار ہے ہے نا سرکار راوی ہیں اور فرمان اللہ کا ہے اللہ نے کیا فرمایا سرکار فرماتے ہیں وَإِن سَعَلَنِي لَأُعْتِيَنَّهُ جب میرا محبوب بندہ جس سے میں محبت کرتا ہوں میرے ولی میرے نبی میرے رسول ان سے میں محبت کرتا ہوں میرے نیک بندے میں ان سے محبت کرتا ہوں جب میرا محبوب بندہ مجھ سے کوئی چیز مانتا ہے اللہ کا فرمانی وَإِن سَعَلَنِي لَأُعْتِيَنَّهُ میں ضرور ضرور اس کو عطا کر دیتا ہوں جب وہ مانتا ہے تو دیتا ہوں یہ ضرور دیتا ہوں یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے تو عدیثان محترم نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دیں پدر مادر برادر مالو جاں ان پر